موسیقی دوستو ہم نے فرق سمجھا between a freelancer a home based business and of course entrepreneurship اب یہ جانا بھی ضروری ہے کہ آپ اگر decide کرنا چاہتے ہیں if there is a thin fine line جو آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ نے اس site پہ رہنا ہے یا اس site پہ رہنا ہے ایک site ہے freelancing ایک site ہے home based business online ہی ہو سکتا ہے وہ بھی تو آپ کیا decide کر سکتے ہیں how would you decide that میں آپ کے سامنے کچھ information لانا چاہتا ہوں جس کو سن کے آپ determine کر سکتے ہو کہ which line you want to go to freelancing یہ بات ہے کہ you need to have a skill ایک skill پہ command ہنا چاہیے اور اس skill کو آپ offer کرتے ہو as a service on a freelance market place online and only then you can work as a freelancer اس میں بہت سارے hidden parameters ہیں جن کو ہم detail سے discuss out کر چکے ہیں کہ کیسے آپ successful ہو سکتے ہو جو ابھی ہم بات نہیں کریں گے اگر ہم home based یا online business کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو digital skill کی ضرورت نہیں ہوتی offline skill کی ضرورت شاید پڑ سکے مثال کے طور پہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ baking کرنا جانتی ہیں آپ cooking کرنا جانتی ہیں آپ اچھا cake بنا سکتی ہیں تو یہ ایک offline skill تو ہے نا online نہیں لیکن skill تو ہے اس business کو online بیچنے کا نام online business ہے اب آپ نے decide کرنا ہے دونوں scenario کو دیکھ کے کہ آیا آپ کا interest آپ کا aptitude ایک digital skill کو learn کرنے کے بعد freelancing کا کام start کرنے میں ہے یا online business جس میں آپ کو product یا کوئی skill یعنی کہ service offer کرنے میں ہے online business میں freelancing سے جو فرق ہے نا وہ فرق آپ کے marketing اور اس کے بعد sales میں ہے again اسی example کو دیکھ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے float کی کہ اگر آپ اچھا cake بنا سکتی ہیں یا بنا سکتے ہیں for that matter میں gender discrimination نہیں کرنا چاہتا اگر آپ کے پاس سکل ہے آپ اچھی baking کر سکتے ہو اپنے بزنس کو آؤٹ ریچ کروانے کے لیے اپنے بزنس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے پہلا کام تو آپ کو مارکٹنگ کرنا پڑتی ہے which requires money which requires a skill again to reach out to your target audience online of course کیسے کن parameters کو use کر کے وہ آپ کو ہم online marketing ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بڑا ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں دوسری بات جناب سیلز ہے اب سیلز جب تک نہیں ہوگی تو کاروبار کامیاب نہیں ہوگا وہ تو خیر کسی بھی کاروبار کے لیے کسی بھی بزنس کے لیے ہے پری ریکوزٹ ہے کہ اگر سیلز ہوگی تو کاروبار چلے گا پھلے پھولے گا اگر سیلز نہیں ہوگی تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو آپ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ آیا آپ ایز فریلانسر سکل سیکھنا چاہتے ہو آن لائن سکل یا آپ سکل سیکھنا نہیں چاہتے آپ بیڈنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کام تلاش نہیں کرنا چاہتے آن فریلانس مارکٹ پلیس instead you are more focused towards starting your own آن لائن بزنیس چاہے آپ پروڈکٹ بیچیں یا چاہے آپ سرویسز بیچیں پروڈکٹ سے ریلیٹڈ میں تھوڑا بریفلی وضاحت کرتا چلوں کہ پروڈکٹ کود بی پروڈکٹ اگر آپ آن لائن گھڑیاں بیچتے ہیں تو آپ کہیں سے بلک میں گھڑیاں خریدیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا کوئی پیج بناؤگے آپ اپنا کوئی ویب سائٹ بنائیں گے آپ اپنا کوئی پینترسٹ یوں سوشل میڈیا پریزنس کروگے اور پھر پینترس پینترس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس پہ آپ کا کاروبار لسٹڈ ہے دنیا تک اپنی ٹارگٹ آڈینس تک اگر آپ کوئی اگر آپ دیجیٹل مزدوری کرنا چاہتے ہو یا سیٹ موڈ بے جا تھوڑے پیسے لگا کے ٹائم کا انتظار کر کے ٹائم کا انتظار کیوں میں راتو راتو آپ کے پاس کلائنٹ آنا نہیں ہے آگیا تو بڑی مربانی اوپر والے کا کرم سمجھئے پڑھاتا نہیں ہے اتنی جلدی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے بیکوز جب آپ مارکٹنگ کرو گے تب ہی آپ کی سیلز ہوگی کومن سنس اگریٹ تو اس لیے یہ ٹائم کا انتظار والا جو فنی ورڈ ہے نا یہ میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے لوگوں کو پیشنس دکھانا پڑتا ہے آن لائن بزنس میں ورہیس فری لینسنگ آپ نے ایکچولی اپنی بات امپلائر تک پہنچا دی اب امپلائر کو پسند آئی تو این ممکن ہے گھنٹوں کے اندر آپ کو پروجیکٹ آوارڈ ہو جائے اور آپ کام سٹارٹ کر لیں سو دس اسیس ہاو یو نید تو ڈیفرنشیئر بٹوین ٹو اور ڈیسائیڈ کہ کیا آپ فری لینسنگ کرنا چاہتے ہو یا آپ آن لائن بزنس ہوم بیش بزنس کرنا چاہتے ہو